ناظرین آدار وردان کے آج کے تازہ شمارے میں آپ کا خیل مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذہبان فیاض احمد فیاض ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے وساطت سے ہم آپ تک انفرمیشن پہنچا دیتے ہیں انفرٹیلیٹی کی وجوہات کے حوالے سے یعنی بچ کیا عزیز چھنے حکان بینیت تیمی کیا وجوہات سے اور اس پروگرام میں ہمارے مہوان ڈاکٹر رہتے ہیں ڈاکٹر بریش کمار صاحب جو ایمڈی ہیں پی ایس ڈی ریپروڈکٹو میڈیسن اور ان کے پاس 22 سال کا تجربہ ہے آئی وی اپ میں ان کے بہت سارے سینٹر چل رہے ہیں جیسے کہ کینیڈا میں ان کا ہے یو ایس میں یا جلندر میں پچھلے چوبیس سال سے کام کر رہے ہیں امریسر میں دوہزار سولہ سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ مگر ملباگ سری نگر میں انہوں نے سینٹر کھولا ہے دوہزار دیس سے اور پچیس ہزار سے زائد پریننسیز یہ اچھیو کر پائے ہیں اور اگر ہم ان کا دیکھیں گے کیا ہے آپ کا ریٹ کیا ہے وہ ہے سیونٹی فرسن سکسیسیو ریٹ ہے تو ڈاکٹر وریش کمار صاحب سے ہم آج بھی بات کریں گی جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی یہاں پہ کبھی اس پرطیغ پروگرام میں بات کر سی ہے کہ ہرمونی آس کا ہے یعنی بے تھاد curvature ہرمونی شکل جو نہیں کھیں کہ ہرمون سا چاہے ہیں تو چونکہ اس کے ساتھ پروگرام اس میں کر رہا ہے اس احت متعلق کا تو ڈاکٹر وریش کمار صاحب آپ کا سواگت ہے بلکم ہے ہمارے آج کی شو میں دکٹر وریش صاحب جیسا کہ آپ نے پیشلے پروگرام میں بات کیا آپ نے ہمیں فرمایا کہ جو ہورمونل ایم بیلنس ہے اس کا ایک اہم رول ہے انفرٹلیٹی میں آج کے اس پروگرام میں ہے چونکہ ہم بات کریں گے ہورمونل ایم بیلنس کے حوالے سے یہ سمجھائیے ہمیں کی ہورمونل ایم بیلنس کی ریزنز کیا ہیں اور کس طرح کے ہورمون ہوتے ہیں دیکھیں فیرنسی میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میل میں ہورمونز جو ہیں وہ بھی ریسپانسیبل ہیں انفرٹلیٹی کے لیے فی میلز میں بہت سارے ایسے ہورمونز ہیں جو کی ریسپانسیبل ہیں فرگرنسی نہ ہونے میں ہم سب سے پہلے اگر عورت ہی بات کریں تو عورت میں جو مین ہورمون جس کو ہم ریگولیٹنگ ہورمون بہتے ہیں جسے کی ان کی باڈی کے سارا جو فنکشن ہے بے شک وہ ہورمون اور کنٹرول ہے بے شک ان کے ایک بننے کی کپیسٹی ہے بے شک ان کا تھائرڈ لیول ہے تو سب سے پہلے لیڈی میں دیکھتے ہیں کی پرولاکٹن لیول جو ہے وہ ایک ایسا ہورمون ہے جسے کی باقی کے ہورمونز بھی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں جی سو 30 to 40% لیڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں پرولاکٹن جو ہے وہ ڈی رینج ہوتا ہے یا وہ بہت جیادہ ہوتا ہے یا اپنی رینج سے دھوڑا جیادہ ہوتا ہے اس کے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں کی پرولاکٹن کیوں ایک لیڈی میں جیادہ پایا جاتا ہے سو یہ ٹیکنیکل ریزن ہے ایک ٹیکنیکل ہورمون ہے جسے کی عورت میں پرگرنسی ہونے میں رکاوٹ آ سکتی ہے سو پرولاکٹن جو ہے اس کا لیول بہت نارمل ہونا بہت جڑی ہے تب سے پہلی بات پھر دیکھا گیا ہے کہ 30 to 40% لیڈی میں تھائرڈ جو ہے وہ بھی اب نارمل ہوتا ہے وہ ہائپو تھائرڈیزم بھی ہو سکتا ہے وہ ہائپر تھائرڈیزم بھی ہو سکتا ہے سو یہ تھائرڈ بھی ایک ایسا لیول ہے جس پہ پرگرنسی کئی باری اچھیو کرنے میں پرشانی آتی ہے پہلی بات نمبر ٹو پرگرنسی ہونے کے بات پرگرنسی کیری ہونا کرنا ابورشن ہو جانا مسکاریج ہو جانا اس کے لیے بھی تھائرڈ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جس کے کاران کی ایک لیڈی پرگرنسی اچھیو کرنے کے بات بھی کئی باری پرگرنسی کو نو مہینے تا کیری نہیں کر باتی ہے پھر اس کے بعد لیڈی میں دوسرا ہارمون جس کو ہم انٹی مولیرین ہارمون بولتے ہیں جس سے ہمیں یہ بتا لگتا ہے کہ ایک عورت میں ایک بننے کی جو کپیسٹی ہے وہ کتنی ہے اس کی ایک کی کوالٹی کیسی ہوگی اس کی ایک بننے کی جو کپیسٹی ہے وہ کتنی دیر تک کام کرے گی کی اس کا اس کو اتنی دیر میں پریگرنسی اچھیو کرنے میں کامیابی مل جانی چاہیے یا اس کو اس طریقے کی دوائیاں دی جائیں تاکہ جو اس کا ایک ہے وہ پراپر طریقے سے فارم ہو پراپر طریقے سے بنے ٹائم پہ بنے تاکہ اس کو اگر سب کچھ باقی نوربل ہے جیسے کی اس میں ٹیوبز نوربل ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جی سو یہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اس لیڈی کو پریگننسی اچھیو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جیادہ دوائیاں کی ضرورت نہیں بڑتی ہے انٹی مولینیل ہارمون بیسیکلی ایک ایسا ہارمون جسے ایک بننے کی قوالٹی جی ایک بننے کی کپیسٹی اور کب تک ایک بن سکتا ہے اس کو ڈیسائی کرتا ہے کیا وہ لیڈی میں اے ایم ایج کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی تو نہیں ہے جسے ہمیں یہ بتا رکھتا ہے کہ وہ لیڈی جو ہے اس میں پولیسسٹک اوبریز جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کی جو اس کا ایگ ہے وہ ٹائم پہ نہیں بنتا اس کو پیریڈز جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتے اور اس کے کاران وہ پریگننسی اچھیو نہیں کرتا تھی سو ایک انٹی مولینیل ہارمون جو ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ہارمون ہے اور ایک ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے یہ کپل کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ انٹی مولینیل ہارمون اگر کم ہے تو اس کو پریگننسی اچھیو کرنے کے لیے کسی سائنٹیفک ٹیکنیک جس کو ہم آئیو آئی پروسیجر بولتے ہیں آئیو آئی پروسیجر بولتے ہیں ان چیزوں سے ساہتہ لینی چاہیے ان ٹیکنیک کی مدد لینی چاہیے تاکہ ان کو پریگننسی ہو سکے تاکہ صاحب چونکہ آپ کا جو سینٹر چل رہا ہے پچھلے دوہزار مدب بیس میں آپ نے سٹارٹ کیا ادھر مگر ملبا سرینگر میں یہ بتائیے کہ جو اب آپ نے کشمیر کی پیشنٹس دیکھی ہے اگر ہم ہارمونز کی بات کریں گے تو ان کے حوالے سے آپ کیا کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو فیاضی جو ہم لوگوں کی ڈائیٹری حیبٹس ہیں جو ہمارا ویدر ہے کشمیر میں جو ہم لوگوں کا انوائرمنٹ ہے جس طریقے کا پانی آب و ہوا ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہارمونز کو ڈسٹرپ کرنے میں کئی باری بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں اور کئی باری یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ نارمل کلچر میں یا نارمل طریقے کے محال میں رہ رہے ہیں تو ان میں ان لیڈیز میں وہ پرابلمز کم دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ڈائیٹری حیبٹس آب و ہوا آپ کا جو رہنے کا روز مرے کا طریقہ ہے وہ اس کے بعد آپ کا کھانا پینا یہ سب چیزیں جو ہے یہ کئی باری ہارمون کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں تو ایک کپل کو ایک لیڈی کو اپنے ڈائیٹ کنسلٹ اپنے ڈاکٹر سے سلا اپنے رہنے کی اپنے لائف سیل کو چینج کرنے کی جو جرت ہے وہ بہت زیادہ کئی باری دیکھنی بڑتی ہے تاکہ ان کے ہارمونز ان کو کنٹرول کیا جا سکے ان کو دیکھ کے ان کو میڈیکل ہی ٹھیک کیا جا سکے ان کو اگر کسی دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی اتنی دیر کیلئے دی جا سکے دی جائے تاکہ ان کو فرگرنسی اچھیو کرنے میں جب ان کو فرگرنسی اچھیو ہو تو وہ ان چیجوں کو استعمال کر پر بند بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین نے ڈاکٹر وریش کمار سر بن بضاحت کر کہ آیا یمو فرمون زی تری قسمک ہارمون چھے تھوڑا سا کرا وضاحت آت کہتی یمو جواب دیتوز یمو فرمون یمو فرمون تری قسمک ہارمون چھے خاتون باز آنکو یہ ہارمون کی یا تا اس مانان چھے پرولیکٹ چھو ہارمون ونگر اس سمجھنے کوشش کر دی ہارمون کیا چھو ہے پرولیکٹ چھو ہارمون کیا چھو امسیت چھو یہ وہاں وشنی امساعت کہ یہ ہارمون مامونش Centre امسیت چھو Erfolg امسیت چھو ہز lil امسیت امسیت چھو امسا tidak امس وجہ erschڑا امس امسام جل قسم اور اُلیتے ہیں مانان ہے اٰ evacuate انٹی مولیرین ہورمون چھاہز اہتے کریمو وضاحتی کے فرمو ہیمو خاتون چھاہز خاتون سنگر شریرہ سمز چھاہ مطلب انڈے ہوتے ہیں تو انڈے بننے کی شمتہ کن نہیں ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں تین ہورمون کے حوالے سے ہمیں بلکل وضاحتا ہمیں سمجھا دیا تو سوئیتی وہ نیمو کے ایسا یوزر ایسا یوزر ایسا یوزر پیشنٹ چھلز کے لائف سٹائل ہوتے ہیں چونکہ لائف سٹائل کے حوالے سے ہم بلکل تفصیلاً بات کریں گے تو یہ بتائیے اب آپ ڈاک صاحب ہمیں کہ اب ریزنز ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ نے حرمونل ایمبیلنس کے حوالے سے بات کی آپ نے کہا کہ اس میں بڑا عمل داخل ہے بڑا رون ہے چاہے اس میں اب ایمیج کی بات کریں گے چاہے اس میں آپ رولیکٹین کی بات کریں گے تھائیرڈ کی بات کریں گے تو کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اور ان کے مطلب یہ جو ان کا مطلب ایک ہی لیول میں نہ رہنا دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا فیاض جی کی جو ڈائیٹری ہے ہابٹس ہیں کھانے پینے کے طریقے ہیں ان کی جو میں کئی باری چینز دانے سے ہارمون سے وہ ٹھیک وجہتے ہیں کئی باری فیزیولوجیکل پیکٹر شریر میں جو ہارمون ہے وہ ٹھیک طریقے سے ریگولیٹ نہیں ہوتے یا ان کی جو کپیسٹی ہے نارمل ہارمون کو رکھنے کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے جس کے لیے ڈیفینیٹلی لائف شائل کے بات ہم اگر بات کریں تو ہماری ضروری ٹھیک 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 � جیسے یہاں کا ٹرینڈ بھی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ نون ویڈیٹرین فوڈ کے اوپر زیادہ فوکس بھی ہے اور جو ویڈیٹرین لوگ ہیں ان میں بھی اس طریقے کی کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں بٹ نارملی یہ دیکھایا ہے کہ ایک نارمل جو ہیومن باڈی ہے اس میں نون ویڈیٹرین فوڈ کا کئی باری بہت ہم لوگ ہم لوگ اپنا ڈائیٹ کو نون ویڈیٹرین کو بلکل بلک کر دیں بات جتنا اووائیٹ کیا جاتا ہے جنتا کم کیا جا سکتا ہے جتنا اس کو رسٹکٹ کیا جا سکتا ہے تو دیفنیٹلی وہ بہت جیادہ مدد کرنے میں مدد کرتا ہے ہیومن باڈی کو اور کوشش یہ رہنے چاہئے کہ ایک نارمل جیسے ہم لوگ ہری سبجیاں کا زیادہ استعمال کریں بہت زیادہ مسالے گھی تلا ہوا جو فرائیڈ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ایوائیڈ کریں پانی جو پینے کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پراپر رکھیں نارمل جو ایک ہیومن بینگ ہے تین سے چار لیٹر پانی پر ڈے اگر کنزیوم کر رہا ہے تو بہت ساری انفیکشنز بہت سارے ہورمونز یہ سب چیزیں کنٹرول میں لائی جا سکتے ہیں اور یہ لائف سٹائل کا ایک حصہ ہی ہے ہمارے ڈاکس صاحب اب آپ ہمیں اس طرح سے سمجھائیے اس بات کو جو آپ نے بات کی ابھی ہورمونز کے حوالے سے چونکہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں یہاں مطلب کشمی ڈیوڈین سے بہت سارے پیشنٹس آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا سینٹر ہے مگرمل باگ سرین اگر میں وہاں پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ وہ کنسلٹیشن لیتے ہیں تو یہ بتائیے آپ ہمیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہورمونز کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا جو یہاں کے پیشنٹس ہیں کس قسم کے ہورمون کی آپ کو لگی کے کمی ہے چاہے آپ ایمیج کی بات کریں گے پرولیکٹیو کی بات کریں گے تھائیوڈ کی بات کریں گے دیکھئے ایک تو آنا ویرنس جو ہے فیاضی وہ بہت بڑا فیکٹر ہے سیکنڈ جب کسی پیشنٹ کو یا کسی میل میں یا کسی فیمل میں کوئی ہورمونل ایم بیلنس ہوتا ہے جس کی ان کو جانکاری ایک ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے تو دیفینیٹلی جو اس کا پروپر میڈیسنس اس کا استعمال کر لینا بہت جلوری ہے تاکہ وہ جیادہ اور کھراب نہ ہو جیادہ بگڑے نہ جیسے جیسے ان کو لائف سٹائل چینج کرنے کی ڈوائز یا جو ہدایتیں ملتی ہیں ان کو فالو کریں تاکہ اس کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ آئے ہورمون کو نورمل کرنے میں میڈیسنس کب تک کھانی ہے کتنی کھانی ہے اور اس ہورمون کو باری باری کب تک چیک کرانا چاہی ہے کی ان کو یہ جو ہورمون ہے وہ ان کا بلکل نورمل ہو جائے اور اگر ہورمون ایمبالنس کے کاران کسی کپل میں کسی فیمیل میں پریگننسی اچیو نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کو پریگننسی اچیو کرنے کے لیے وہ ہورمون کو کریکٹ کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں ہیں وہ ایک سپیشلس سے ہی لینی چاہیے ان کو کسی شورٹ کٹ میتھڈ سے یا کسی جس کو کہتے ہیں کی بداؤ ڈائیگنوز کوئی دوائی لینے کا کوئی پیدا نہیں ہوتا جیسے اسی طریقے سے ہورمون کے لیے کتنی میڈیسن چاہیے کب تک چاہیے اور اس کی کیا پرکوشنس ان کو استعمال میں لانی چاہیے یہ بہت جروری ہے ایک کپل کے لیے اور اس کے لیے ایڈیوکیشن جو ہے that is very important اور دوسرا ان کو اویرنیس ہونی چاہیے کس طریقے کی دوائیاں اور کس ڈاکٹر کے باس جا کے وہ اپنا اپنا الاج کرائیں تاکہ ان کو اس پرابلم سے باہر نکالا جا سکے اور وہ پریگننسی اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکے ناظرین یہ تھے ڈاکٹر وریش قوار صاحب ان فرمو یمو وون زیگ کی مطلب کام ریزن ازہیک ارسیتھن کی یمو کنیت اے ایم ایچ یا تھائرائیل یا پرولیکٹیو تھائرائیل یہ چھے ان قسمی پرابلم ہے کہ ایک ایک اس خاتون ارسیتھن کے تیمیس ہیگ میں بات چکنی تھا چونکہ یہ پروگرام جو ہے اس پروگرام کا مدع و مقصد یہ بھی ہے کہ جو عام کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ بچہ نہیں ہے کہیں پہ زیادہ سے زیادہ جو اب یہ قصوروار جو اس حوالے سے ایک خاتون کو مانا جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے مرد میں بھی پروگرام ہو سکتی ہے کہ اس مانو یتکینیت کے عام اچھیوان وہ اس نے کی ایم ساتھ خاندر کا اصان جو زبرز چاہ آسان پاتچھے گا ساتھ رہ گئی پاتچھوانا ساتھ میں بات چکی ہیں پاتچھوانا ہیں میں وہ مہتر ہیں из اچھیوئ Van Hoste کے پرابلمے ان کے پرامیاں ایم اس چمüber ٹھلے چیز نے فائم کی کوئیatyس جوہوانچوانا ہے ایک اس لیڈی پیٹن کہ اگر تیم ساتھ پرابلم مار دستے پت آئیس مطلب سچن سچن حکان ہوئی نہیں تھا سچن حکان یہ چیز ہوئی نہیں تھا کہ نا مار دستے پرابلم سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا پرابلم کہاں پر ہے چونکہ ہمیں ڈاکٹر وری صاحب ہم ان کے شکر گزارے گئے ہمیں بالکل سمجھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے کیا پرابلم ہے آئیے اب ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو یہ ہارمون کے ٹیسٹ ہے یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں وردان میں جب ان کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو کس طرح سے آپ اس چیز کو ایوالویٹ کرتے ہیں ایک پیشنٹ کو کہ آیا اس میں اے ایم ایچ تھائرائیڈ پرولیکٹیو تھائرائیڈ کی پرابلم تو دیکھئے جو بیسک ہارمون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرولیکٹین تھائرائیڈک بیسک ریگولیٹنگ ہارمون جسے باقی کی باڈی کے فنکشنز اور باڈی کے ہارمون جو ہیں وہ ایفیکٹڈ ہو سکتے ہیں ان سے ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہارمون جو ہیں لیڈی ٹو لیڈی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویڈی کرتا ہے کلینکل اسیسمنٹ کے بعد کیا اس پیشنٹ کو یہ ٹیسٹ کرانے چاہیے یا نہیں کرانے چاہیے کلینکل اسیسمنٹ کرنے کے بعد ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہارمون جس میں بہت سارے ہارمونز ہیں ایک عورت میں اور مرد میں بھی بہت سارے ایسے ہارمونز ہیں جن کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے خاص کر ان عورتوں میں اور ان آدمیوں میں جن میں بچہ نہیں رکھ پا رہا ہے فرگرنسی نہیں ہو پا رہی ہے فیمیل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کلینکل اسیسمنٹ کے بعد ان کو جب دیکھا جاتا ہے جانچا جاتا ہے ان کی ہسٹری لی جاتی ہے ان کی میڈیکل بیگراؤنڈ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک کنسلٹنٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے کون سے ایسے ہارمونز ہیں جن کو ٹیسٹ کرایا جا سکے یا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ اگر اس میں پرابلم ہے تو اس کی میڈیسن سٹارٹ کر کے ان کو میڈیسن سے مدد دی جا سکے تاکہ وہ اپنا جو مقصد ہے پرگرنسی اچیف کرنے کا ایک نارمل پرگرنسی کو لانے کے لیے وہ اچیف کر سکے ان کو بچہ ہو سکے وہ پرگرنسی اچیف کر کے ایک ہردی بی بی کو جنم دے سکے ناظرین یہ تک ہیں ڈاکٹر وریش کمار صاحب ان چھوٹی بوازان چونکہ ہم نے بتا دیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں گے وردان کے سینٹر کے ساتھ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے نمبر جو ہے وہ بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں اگر آپ ڈائرکٹلی رابطہ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر وریش کمار صاحب سے ہم نے ان سے گزارش کی کہ وہ اپنا نمبر بھی ایویلیبل رکھیں اپنی آڈینس کے لیے کشمیر کے لیے تو ان کا نمبر ہے نائن ایٹ وان فور زیرو ٹو وان نائن نائن وان انہیں ڈاکٹر وریش صاحب ان نمبر چھو ناؤ اٹھ آک سوور سفر زہ آک ناؤ ناؤ آک تو جو ان کا اب یہاں پہ کشمیر کلینک ہے جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے سیون ایٹ وان فور سیون نائن ٹو سیون ٹو سکس یہ ڈسپلی بھی یہ نمبر ہو رہے ہیں ان نمرات کے ساتھ رابطہ کر کے آپ ان کی جو سویدہ ہے ان کی جو سہولت ہے اس حوال سے بلکل آپ تفصیلاً جس طرح سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے قارن ہو سکتے ہیں کون سے ریزنز ہو سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا یہ مند میں سوال آئے گا کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا قارن ہو سکتا ہماری کوشش یہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہر اتوار کو شام آٹھ بجے آپ ٹون کیجئے آپ آن کیجئے دور درشن دور درشن کی کمشب چنل پہ آپ کو وردان پروگرام دیکھئے اور وہاں پہ آپ کو بلکل انفرمیشن جو ہے معلومات جو ہے وہ اس حوالے سے پہنچے گی کہ کون سے ریزنز ہے کون سے وجوہات ہے جن کے وجہ سے دو میاں بیوی جو ہے میاں بیوی میں بچہ نہیں بن پاتا ہے کیونکہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس وقت جو ہے وقت کم ہے لیکن ڈاکٹر وریش صاحب یہ اب آپ ہمیں آخر پہ یہ سمجھائیے کہ آپ نے وضاحت کی کہ کون کون سے ہارمونز ایسے ہیں جو انبیلنس رہتے ہیں چاہے آپ نے لائف سٹیل کے حوالے سے بات کی لائف سٹیل کے حوالے سے ہم اپنے بلکل بات کریں گے اور یہ بتائیے آپ کی ان کا بیلنس ہونا یعنی اگر ہارمون کرنس میں کم گو چاہے ہم کس ہارمون چاہے ہم کس ہارمون اے میں جیسے کافت کر رہا ہے یونسی طرح مطلب انڈے جیسے بنتے ہیں اگر اس کی لیول کم ہو گئی یا نیل ہو گئی اگر ہم پروگٹ ان کی بات کریں گے تو یہ بتائیے کہ کون سے ایسے رسائنس ہو سکتے ہیں لیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا فیاض جی کی فیزیولوجیکل فیکٹرز جو ہے وہ ایک فیکٹر جلور ہے باڈی ہر ایک باڈی کے اوپر ڈیفرنٹ 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 پہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے جو لیڈی کے ہارمون سے اگر ان میں کوئی پرابلم ہے جو ہر چیز کی دوا ہے ہر چیز کا دوا دینے کا ایک وقفہ ہے ٹائم ہے ڈیوڈیشن ہے تاکہ اتنے ٹائم میں اگر وہ ہارمونز نارمل ہو جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ 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 پرگرنسی اچھیف کرنے میں ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں ان کو نیچول پرگرنسی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو ہارمونز میں اگر وہ پرولیکٹن ہے یا تھائرڈ ہے یا ایم ایس کا لو لیول ہے یا کسی بھی ایسے ہارمون جیسے ٹیسٹرسٹرون ہے ڈی ایچ ہے یہ سارے ہارمونز جو ہے ایک لیڈی میں جو ہیں وہ کام کرتے ہیں سو فیزیولوجیکلی جو شریر باڈی ٹو باڈی یہ جو ہارمون باڈی ٹو باڈی علاج بھی جو ہے وہ ڈیفرن ہے ڈیفرن طریقے کی میڈیسن سے ہیں تاکہ وہ اس باڈی میں اگر ہارمونز کو کنٹرول کرنے کی میڈیسن دی جائے تو وہ پروپر طریقے سے کنٹرول ہو اور اس سے پریگنینسی اچیو کرنے میں ایک کپل کو مدد مل سکے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب جو بھی مطلب ہم بات کریں گے جو اس کا علاج ہے چونکہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آجاتا ہے پیشنٹ آنے کے بعد آپ اس کا دیکھتے ہیں کسی پیشنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس میں اس حرمون کی پروبلم ہے تو پھر پرلکٹن کے لیے کچھ خاص ڈرگ کچھ خاص ڈرگ ڈرگ ڈیسن 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 جو کی پیشنٹ کو دی جا سکے پیشنٹ کو دی کچھ پٹیکلر ٹائم ہے اگر ایک دو مہینے کی میڈیسن کے بعد اگر ہرمون لیڈی میں کنٹرول کر لیے جاتے ہیں یا ان کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے تو اس کو ڈیفنیٹلی اس کو پروپر طریقے سے گائیٹ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے ہرمون جو ہیں وہ نورمل ہو چکے ہیں اور آپ فرگرنسی اگر اچیو ہونے کے چانسز ہیں تو ان دنوں میں آپ فرگرنسی اچیو بھی ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی اگر ہرمون لیول نورمل آجاتا ہے اس کے باہد بھی اگر پریگرنسی اچیو نہیں کر باتی ہے کوئی لیٹی تو ان کو دیفرنٹ سائنٹیفک ٹیکنیکز کے ساتھ اس کی مدد لے کے ہم لوگ پریگرنسی اچیو کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں بہت سارے ایسے کپلز اس پروسیجر کو کرنے کے بعد خوش حال زندگی جی رہے ان کے گھر میں آج بچے ہیں اور ہردی بیبی کو جنم دیا ان لوگ نے جنکہ ناظرین اتکہ فرمو ڈاکٹر وریش صاحب نے فرمایا انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے آپشن آوپشن آویلیبل ہے جنکہ انہوں جوان کے آیا تمیس کا تھا دستان چھو دوا کیون کو طائن چھو دوا کیون تو کس وقت چھو پٹکولر بات اس میں یہ ہے کہ ہرمون لیول برابر آئی سوچ آپ پروپر وقت آسا کنسیو کرنے خطر یعنی یہ آیا یہ انچہ نہیں پاتے یو کس میں یہ سینٹر ہی بتا سکتا تو یہ اس طرح کی جو جانکاری ہے یہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ اگر کنسیو موون فرمو آتن ایم اچھ اگر کنسیو مطلب کام آسی یا سوآسین بلکل صحیح یا تھائیرویڈ اس کے لیے کون کون سے عدمیات ہیں اس کے لیے کون دوائیہ ہیں لائف ریجیل کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اگلے شمارے میں بلکل تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر وریش کمار صاحب آج آپ بہت شکریہ آپ نے بلکل طریقے سمجھا دیا کون سے ریزن ہو سکتے ہیں کون سی وہ جوا ات ہو سکتے ہیں اگلے شمارے میں آپ دیدی کا شرپ خود حافظ